بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کہتے ہیں اپنے چینل ڈسینٹ ٹیلر میں ویورز آج میں آپ کو کف لگانے کا طریقہ جو سیٹ پٹی ہے بازو کی وہ لگانے کا طریقہ اور کف لگانے کا طریقہ سکھاؤں گا اس سے پہلے جو میرے چینل میں نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکن میں باتا ضرورت دوباریں دنپس ٹیلر میں سیٹ میں رژارت são پخلی اس ویڈیو میں چینل میں پخلی پٹی اس مغام کر رق hun پتی نہیں یاد لگانے کا طریقہ بار کیا اور دیجان اس مغام کرتے رکھا جو آج ٹیلو ٹیلی لگ EMiko نیتوہ ایک�اضر لکھا ہوں یہ پیار ہے ایسے ویدیو یہ اندosas دوسرا بائتات fen Dawn تو ہوسکی تو ویڈیو لنبی ہو جاتی تھے ہمیں تو وہ اس لحے ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھانا بھی ہے مجھے دے صلاحی لگانے کے بعد آپ نے کف کو اس طرح کر لینا ہے اس طریقے سے کر لینا ہے اس طریقے سے کر کے پھر آپ نے یہ صلاحی لگانی ہے اس کے برابر میں یہ فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں اس کے ساتھ صلاحی لگا رہا ہوں اگر آپ سیدھا کریں تو صحیح طریقے سے موڑ جائیں یہ فالتو جو ہے نا دباؤ ہوا کار لینا آپ نے یہ فالتو دباؤ کار لینا ہے پھر دوسرے سیاد پہ لگانی سلائی یہ نیچے دا کپڑا تھوڑا زیادہ ہونے چاہیے یہ دونوں سلائی لگا لینا یہ بھی اور یہ بھی اب ہم نے اس کو سیدھا کر لینا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے سیدھا کر لینا یہ اس طریقے سے سیدھا کر لینا یہ نوک بھی مہا نکال لینا اور ادھر سے یہ یہ کاف تیار ہو گیا ہمارا پھر دوسرے میں کٹنگ کر رہے ہیں اس کی پٹی لگانی سیاد والی چاک پٹی جو ہوتی ہے اس کو چاک پٹی بولتے ہم اس کے سیاد پکا لگانا اس کو لگانایت اس کی دونی سیادوں پر پر دوسراہ ہوتی ہے ایک کو تھوڑا کیا بھی بھی ، ، اندر 소개 یہ سیدھتی ہے دوسراہ ہم ہم نے پٹی ایسا لگانی ہے یہ پٹی میں نے کھول لیا ہے کھول کے آپ نے دبا جو ہے اس کا پورا دکھ دینا اندر یہ پورا دبا لگ کے پھر آپ نے اس کے کنارے کے سلے لگانی ہے یہ اس طرح یہ پہلی پٹی لگائی میں نے اندر والی سی اٹ پیجس پہ بٹن لگتا ہے اور دوسری پٹی لگا رہا ہوں کنارے کے سلے لگانی ہے دوسری پٹی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ کاٹ لگایا ہے یہ ادھر آئے گا اور آپ نے دواز کا پھول نہیں رکھنا ہافت دوبار رکھنا ہے یہ کاٹ اس کے برابر ملا لینا اور یہ ہافت دوبار رکھیں آپ نے اس کے پر سلے لگانی ہے ہافت دوبار رکھیں ہافت دوبار رکھیں یہ دیکھیں یہ کاٹ ادھر آئے گا کنارے کے سلے لگانی ہے کنارے کے سلے لگانی ہے پٹی کا سینٹر ضرور دیکھ لینا ہے تاکہ یہ بٹی سری شیئر میں لگے مسجد کر رکھیں کپڑے کے برابر کر لائنا ہے اس طرح لگانی ہے اس طرح لگانی ہے یہ میرے جو جہاں تک ہمارا کٹو دائنا اس کے مطابق کی سارے لگانی تاکہ وہ نچلے والی جو پٹی ہے یہ والی اس کے اوپر سلائی آرہی ہے اس طرح کر کے یہاں آپ نے یہ پیچھے کر دینا ہے کپڑا یہ بٹن دے کے یہ پیچھے کر دینا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر اس پرائے دیا آپ نے یہ دیکھیں یہ سیدھی ساڑ ہے ویورز یہ اُلٹی ساڑے کپڑے گی اور ہم نے بازو اس طرح کر کے سیدھی ساڑ اندر آجے گی یہ ایسے کر کے ہم نے اس کے اوپر سلائی مہار دینا ہے یہ بازو بند کر دینا ہے پکہ لازمی کر لانے شروع سے ہم نے پٹی لگا لئے ہیں اب اس پر کپ لگا رہے ہیں میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا پہلے جو یہ فالتو جو ہے نا یہ یہ بڑھا ہے اس کو آپ نے کار لے نا برابر کر لے نا بازو برابر کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو دونوں پٹیوں کو پکڑنا ہے اس طرح پکڑنے کے بعد آپ نے اس پر نشان لگا لینا ہے پیر پیر کر جتنا آپ نے یہ بڑھا ہے یہ بڑھا ہے یہ بڑھا ہے یہ جو نیچلک دبا ہوگا ہے یہ تھوڑا سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو سلائی ہیں نیچے وہ صحیح طریقہ سے لگ سکے اور یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے بازو رکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ پٹی ہے آپ نے ایسے پکڑی ایسے پکڑنے کے بعد یہ نشان میرا لگا ہے اور یہ نشان کے برابر یہ ایسے کر لینا ہے اس کو برابر پیر پیر کا آپ نے اس کے اندر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے یہ دیکھیں برابر کر لینا ہے پٹی پٹی سیدھی ہو ایسے پٹی سیدھی ہو پٹی سیدھی ہو اس طرح آپ نے کنارے کے سلائی مارنی ہے یہ سنداز ہے نچلا سا کپڑا نچلا جو کپڑا ہے وہ آپ نے اسے کھائز لینا تاکہ اس کی جو لاب جو ہے وہ کنارے کے سلائی مارنی ہے یہ آپ نے کنارے کے سلائی مارنی ہے یہاں بھی یہ کنارے کے سلائی مارنی ہے پھر آپ نے یہ پٹی یہ میرا نشان لگایا ہے اس نشان کے مطابق آپ نے کپڑا اندر دے لینا ہے یہ اس کے برابر اندر دے لینا ہے پھر آپ نے یہ اس نچلا ہی لگا لینا ہے نہیں اگر پلیٹ واستی ہے ہم میرا پلیٹ میں در رکھنا ہوں اس سلائی کے برابر پلیٹ در رکھنا اس طرف ہوں یہ رکھنا ہے اور پہ پہ کے آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے دبا جو ہے کاف کے اندر یہ کنارے کے سرے لکھئے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو پٹی وغیر لگانا ہے پٹی اور سامنے کی جو پٹی اور فرانڈ بٹن دیکھنا سکھاؤں گا تو جب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ